امریکی فاؤش تو ہمیں دوکھا دیا پوری افغانستان کو اس طرح نہیں جو ایک اہم بولیں پوری افغانستان کی گورنمنٹ اور عوام کو عوام کو بڑی خطرناک جگہ میں چھوٹ کے آپ بھاگ گئے ہم وطن چھوٹ کے نہیں آئے ہم اسی طالبان تو ڈر کے نہیں آئے ہم اسی اپنی فیملی نو حفظ واسطے انہیں دی حضت واسطے ہیں کہ ہم کتنے دن واسطے انڈیا رہے تالیبان دے نال جو اس ویلے جس جس انہوں نے آئے ہو تا اس ویلے تالیبان لڈا توڑی کوئی گل بات ہوئی تو انہا دا اس ہندو ہیں سکھا ہی ہو اس پارے کی کہنا ہونا دے تنوات توڑا کے دوسری در آئے ہو توڑا انہوں پتہ ہے کہ تالیبان اپنی ٹی وی تو ہمیشہ لکھتے ہیں کہ اسی اقلیتہ نال اسی مظلوم لوگ نال ساڑا کوئی کم نہیں ہے اور وہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے اقلیت لوگ ہیں جو ہم گورنمنٹ بنائیں گے اس میں ان کا حقوق حق ہمیشہ ہے اور رہے گا جت اسی ان آئے ہو اس ویلے آئے ائرپورٹ تک پہنچے ہو اس ویلے کنے دن تو کنی مشقت تھوڑی جی کرنی پہی تو انہوں نے اسی بارہ سرکار تو انتنوات کر دیا کہ چار پائیں دن اساڑے نال بہت انہوں نے عظامت کری اور پائیں دن میں تین بار چار بار ائرپورٹ گیا کیوں ائرپورٹ ہر ایک گیٹ میں پانچ ہزار چھے ہزار بندہ کھڑا ہے کوشش کرتے تھے کہ ہم نکلیں مگر ہم نہیں نکل سکا کل راتی خوشبختانہ جو بی آئی پی روٹ ہے اس سے ہم نکل کے ہنڈیا ہے اس لیے جو ہمارے ساتھ فیملی تھی فیملی واسطے کیونکہ آلات فیل حال نظامی آلاتے لڑائی والی آلاتے کچھ پتہ نہیں لگ دا دوست دشمن اسی طالبان تو انڈر کے نہیں آیا اسی اپنی فیملی نو حفظ واسطے انہیں دی حزت واسطے آیا کہ ہم کتنے دن واسطے انڈیا رہیں جب تک افغانستان کا حالات پتہ لگے افغانستان کی اسوشیشن پتہ لگے اس تو بات پھر افغانستان جائیں کہ ادھر کی لوگ ہمارے لوگ ہیں ادھر کی ہماری آماؤں ہیں ادھر کی کہ افغانستان سے ہندو سکھ کا نام نشان مٹ جائے وہاں پر ابھی جب آپ کابل سے آئے ہیں تو اب وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوست دشمن کے بیچ میں فرق نہیں ہے تھوڑا سا حالات کو بتائیں آلات اس طرح ہے نا جو جس ٹیم نظام بدلتا ہے اس میں آپ پتہ ہے ہر قوم اپنا فیدہ اٹھا رہا ہے میں اس لیے یہ دوست دشمن کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم پولٹیکس میں ہیں اپنے اس طرح لوگ ہیں جو دوست بھی ہیں دشمن بھی ہیں اس طرح ہم ادھر آئیں جو ہماری فیملی میں کوئی صدمہ نہ پہنچے کوئی پرابلم نہ بنے اس لیے ہم انڈیا ہیں ہم وطن چھوٹ کے نہیں آئے اور ہمیں طالبان سے دو چار بار بات بھی ہوئی کیونکہ یہ جو ان کے ہمارے ساتھ اس کی کانٹیک تھے انہوں نے بولا ہے ہمیں کہ آپ کی کوئی پرابلم نہیں آپ بیٹھ سکتے ہو پھر سکتے ہو گم سکتے ہو اور کتنے دن ٹھہر ہو جو ہماری میٹنگ اور یہ چیز ختم ہوئے آپ کے بزرگوں کو سب کا منگوا کے بٹھا کے ملا برادر سے اور وغیرے سے سب سے آپ کی باچیت کرائیں گے اور آپ ہمارے حق تلیت ہو ہمارے اوپر حق رکھتے ہو اور قرآن نے آپ کی حق کو ادھر امان آم کو دسائے آپ کو اپنا حقوق ملے گا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے پھر انہوں نے سب پارلمان کو جو ایم پی ہے سب کو ایک پیپر بھی دیا ہے کو جڑا بندہ آپ کے پاس آ رہے اس کو دکھا دے ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی جو آپ کے پتا جی بھی وہ بھی ایم پی تھے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ آگے آپ کی اپنی لیگیسی اس کی ان کی بڑھا رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندو اور سکھوں کا افغانستان میں اب کچھ بھوشے ہے یا وہاں کے حالات کا کیا بھوشے پولیٹکس بات ہی کہ افغانستان چالیس سار سے لڑائی چلی ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان میں چالیس سار چالیس رقم گورنمنٹ بدل چکی ہے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہمارے ہندو سکھ کی بوشہ در کیسے ہیں مگر ہم اپنے گدواروں کے لیے اپنے حق کے لیے لڑنا پڑے گا ہر قسم بندے کے ساتھ چاہے طالبان ہو چاہے اشرف غنی کا حکومت ہو اور اس سے آگے کرزائی کا حکومت ہو ہمیں کوئی ڈاوٹ نہیں ہے ڈر نہیں ہے ان سے ہم اپنا حق ہمیشہ مانگے کہ آپ اپنا آواز اٹھائیں گے آپ اپنی آواز اور حق جمہوریت کی ذریعے لوگ دیموکریسی کی ذریعے اٹھائیں گے دیکھو پارلمان کے ماہ کس طرح ماہ کے جو بند نہیں ہو سکتا اور ہم پارلمان کے طور پر اور اپنے ایم پی کی کرزی کے طور پر ہپنا آق مانگیں گے وہاں پہ آپ کتنے سکھ اور ہیں جو ابھی فیلال کسی نے کسی جگہ جانا چاہتے ہیں دیکھو تقریباً تین ساڑھی تین سو سکھ تھے اس میں سو ایک سو بیس آ چکے ہیں اور ادھر فسو ہیں وہ بھی آلات کر کے کوشش کر رہے ہیں اپنے دکانہ کم کار اپنے پارٹنروں کو اپنے شگردوں کو دے کے ادھر کتنی ٹیم کے لیے آئے ہیں جب تک نظام بنے جب نظام بن گیا حکومت بن گیا تو ہمارا حق بھی معلوم ہوگا اور ہم پھر جائیں گے کچھ لوگ کیا کینیڈا یو اس بھی جانا چاہتے ہیں دیکھو ہر بندہ چاہتے ہیں آرام رہے خوشی رہے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں ہم خوشی رہے ہیں افغانستان کی پوری پبلک چاہتے ہیں خوش رہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ افغانستان بنے اور افغانستان کنیڈا جیسا ہو لندن جیسا ہو اس میں ہمیں ارمان ہے ہمارا اور جو لوگ جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں کہ ان کی سیفٹی ان کی پڑھائی ان کے بچے ان کی فیملی مجبور انتہار ادھر رہ رہے ہیں کیونکہ کم کار نہیں ہے اس وجہ تو لوگ جا رہے ہیں امریکی فوج کا نکلنا آپ کو کیسا لگا امریکی فوج تو ہمیں دوکھا دیا پوری افغانستان کو اس طرح نہیں جو ایک عام بولیں پوری افغانستان کی گورنمنٹ اور عوام کو عوام کو بڑی خطرناک جگہ میں چھوٹ کے آپ بھاگ گئے اچھا تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اور دیشوں کو آپ کی مدد کے لیے افغانستان کو دوبارہ سے پھر سے وہی حالات بنانے کے لیے کام کرنا سکتے ہیں ہم ہمیشہ کیا ہے جامعین بین امنل اور پورے افغان ملک جو ہیں افغان کی افغانستان کی لیے کوشش کریں افغانستان کو باس و بات آرام رکھیں افغانستان آسیا میں اس طرح ملک ہے جو پورے دیشوں کو سپورٹ کر سکتا ہے کوشش کریں کہ پورے ملکوں کو منافع ہو اس طرح کو حکومت بنائیں جو لڑائی نہ ہو پریشانی نہ ہو اور پورے دنیا کو چاہتے ہیں کہ ادھر سرمایے گزاری کرے کام کرے بزنس کرے کہ پورے افغانستان بھی سکھی رہے ہیں ان کے ساتھ جو نال دیش ہے اور پڑوسی دیش ہیں وہ بھی خوش رہے ہیں